میٹس میں ہم سسٹم آف لینئر ایکوئینز کو سالف کرنے کی جتنی بھی زیادہ پریکٹس کریں وہ اتنی ہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے چلیے آئیں اب اس سسٹم آف لینئر ایکوئینز کو سالف کرتے ہیں ایک آگمنٹیڈ میٹرکس والے طریقے سے یہاں پہ ہم لوگ ایک آگمنٹیڈ میٹرکس بنائیں گے اس سسٹم آف ایکوئینز کا جس میں ہمارے پاس تین ان نونز ہیں اور تین ایکوئینز ہیں تو پہلے میں سسٹم میٹرکس لکھوں گی میرے پاس سسٹم میٹرکس بنتا ہے کوئفیشنٹس آف ایکس پہلے لکھوں گی 1, 1, 1 کوئفیشنٹس بائی کے بنتے ہیں 1, 2 اور 3 اور کوئفیشنٹس زیڈ کے بنتے ہیں 1, 3 اور 4 اب اس کو میں آگمنٹ کروں گی جوابی میٹرکس سے جو ہے 3, 0, minus 2 اب اس آگمنٹیڈ میٹرکس کو ہم ریڈیوس رو ایچرن فارم میں لکھ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا چاہیں گے کہ مارے پاس پہلے رو اور پہلے کولوم میں ایک وان آ جائے اور اس کے نیچے سارے زیرو ہوں تو میں اپنے پہلی رو کو نہیں چینج کروں گی اور وہ اسی طرح لکھی جائے گی 1, 1, 1 اور 3 اب سیکنڈ رو کے پہلے ایلیمنٹ کو زیرو کرنے کے لئے میں یہ کروں گے کہ سیکنڈ رو کو ریپریس کروں گی فرسٹ رو مائنس سیکنڈ رو سے تو میرے پاس جواب آ جائے گا 1, 1, 0 بلکہ ایسا کرتے ہیں میں سیکنڈ رو کو ریپریس کروں گی سیکنڈ رو مائنس فرسٹ رو سے تو اس لئے میرے پاس اب بن جائے گا سیکنڈ رو مائنس فرسٹ رو ہوگا 1, 1, 0 2, 1, 1 اور 3 مائنس 1, 2 0 مائنس 3 میرے پاس آ جائے گا مائنس 3 اب میں چاہتی ہوں کہ میرا تھرڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ اور دوسرا ایلیمنٹ زیرو ہو جائے تو اس لئے میں اس کو پہلے کو زیرو کروں گی تو 1 مائنس 1, 0 3 مائنس 1, 2 اور 4 مائنس 1 is 3 اور مائنس 2, مائنس 3 میرے پاس 5 آ جاتا ہے تو اب میرے پاس دو پیوٹ انٹریز آ گئی ہیں ایک 1 پہلی رو میں اور دوسرا 1 جو سیکنڈ رو میں ہے اب میں کس کس انٹری کو ٹارگٹ کروں گی اب میں جو یہ سیکنڈ رو والا 1 ہے اس کے اوپر اور نچے والی انٹریز کو زیرو کرنا چاہوں گی میری سیکنڈ رو ایسی ہی رہے گی جیسی موجود ہے زیرو, 1, 2 اور مائنس 3 مائنس 3 یہ آگمنٹ پارٹ کا انسر ہے اب میں فرسٹ رو کو ریپلیس کروں گی فرسٹ رو مائنس سیکنڈ رو سے تو میرے پاس کیا بن جائے گا 1 مائنس 0, 1 1 مائنس 1 1 مائنس 1 بنتا ہے زیرو میں پہلی رو کو ریپلیس کر رہی ہوں پہلی رو مائنس سیکنڈ رو سے میرے پاس بنتا ہے 1 مائنس 0, 1 اور 1 مائنس 1, 0 اور 1 مائنس 2 بنتا ہے مائنس 1 اور 3 مائنس 3 بن جاتا ہے میرے پاس 3 پلس 3 اور جواب آئے گا 6 اب 1 میں اس کو کر فرم کر لوں 0 مائنس 1 1 1 مائنس 1 ٹھیک ہے چلے میں یہ دھیان کر رہی تھی کہ میں نے کوئی کیرلیس میں سیکنڈ تو نہیں کر دی اب سیکنڈ کام میں یہ کروں گی کہ اپنی تھرڈ رو میں جو 2 موجود ہے اس کو میں 0 کرنا چاہتی ہوں اب میں تھرڈ رو کو ریپلیس کروں گی مائنس 2 ٹائمز سیکنڈ رو سے تھرڈ رو میں سے مائنس کروں گی 2 ٹائمز سیکنڈ رو 0-0 2-2 ٹائمز 1 2-2 0 3-2 ٹائمز 2 3-4 جا جائے گا minus 1 minus 5 ابھی بانے گا minus 5 minus 2 ٹائمز minus 3 minus 2 ٹائمز minus 3 بن جائے گا plus 6 یعنی minus 5 plus 6 is equal to 1 میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی mistake نہ کر دوں تو یہ میرے پاس 1 ہو جائے گا تو میرا تقریبا میرا پورا ہو گیا ہے لیکن میں بھی reduced row action form میں نہیں گئی reduced row action form کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تمام pivot entries positive ہوں یا میرے تمام ones جو diagonal پہ آ رہے ہیں وہ positive ہوں تو اس لیے میں اس کو اپنی تیسری رو کو positive 1 کرنے کے لیے اس میں سے minus common 1 لے لوں گی تو میرے پاس پہلے والا 1 positive ہو جائے گا اور augmented 1 minus ہو جائے گا تو اب میرے پاس یہ بنتا ہے 001 minus 1 001 minus 1 زیرو اب میں چاہتی ہوں کہ جو اب میں اپنے اوپر والی دونوں minus 1 اور 2 کو زیرو کرنا چاہتی ہوں تو اب میں یہ کروں گی کہ اپنے اوپر والی جو رو میں minus 1 اپیر ہو رہا ہے اس میں سے نیچے والا رو minus کروں گی یعنی first row میں سے third row minus کروں گی تو 1 minus 0 0 0 minus 0 0 minus 1 plus 1 0 تو 6 minus 1 5 اب second row کو میں replace کروں گی second row minus 2 times first row سے 0 minus 2 times 0 0 ہو جاتا ہے 1 minus 2 times 0 بھی 0 1 رہتا ہے ماف کیجئے گا 2 minus 2 times 1 میرے پاس 0 ہوتا ہے minus 3 minus 2 times negative 1 اس کو میں لکھکے دکھاتی ہوں minus 3 minus 2 times minus 1 یہ بن جائے گا minus 3 minus 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 2 minus 3 plus 2 اور یہ بن جاتا ہے minus 1 کے برابر تو اب میرے پاس میرے اپنا augmented matrix reduced row action form میں آ گیا ہے بن رہا ہے reduced row action form اور میری pivot entries صرف وہ entries ہیں جو اپنے columns میں موجود ہیں اور ہر سخت سیوروں میں موجود pivot entry وہ پشلی pivot entry کے right سائٹ پہ ہے تو اس لئے میں ہم اس augmented matrix سے دوبارہ واپس جاتے ہیں اپنے equations کے دنیا میں اور اس augmented matrix سے equation بنانے کی کوشش کرتے ہیں x plus 0y plus 0z is equal to 5 یہ پہلی رو کا جواب ہے 0x plus y plus 0z is equal to minus 1 یہ میں نے second row کو لکھ دیا ہے اور finally ہمارے پاس ہے 0x plus 0y plus 1z is equal to minus 1 اور یہ میری آخری اور تیسری رو کا جواب ہے اور یہ لیجئے جناب آپ کے پاس جواب آ گیا ہے system of equations جس میں میرے پاس 3 equations تھی اور 3 ہی unknown تھے میرے پاس x y z تینوں کی values آ گئی ہیں میرا خیال ہے یہ ویڈیو